دے تکلیف جن روائے اللہ کانو یعلمون الغیب از عالم الغیب کوئی میں سے پیغمبر تمہویا کھلو تاہا مگر اصا جننوں پتا لگا وہ کامل تلے بیٹا سیر تا حلا ہو جا جن پہ منے دے ہنگے سام پتا کوئی میں سے سلیمان پیغمبر زندہ کھلو تاہی یا مردہ کھلو تاہی اللہ نے دو مسئلے ظاہر کر دیتے کہ جدو موت اللہ وقت آوے تاول پیغمبر بھی سر چھکن دیتا کتنے رکھ دا کہ دو جن لوگ جرک دیان ڈر دیان یارو جن جن ساریاں غیب دیاں گل نہ جان دے ہنگ وہ جن آپ پہ منے دے ہنگ اللہ کانو یعلمون الغیب از عالم الغیب دے تسانو پتا لگویں دا کہ سلیمان پیغمبر تو وفات پا گیا ہے اللہ نے زہر کر دیتا ہے پانے جیڑیوں جی شان آلہ کیوں نہ ہوئے مگر موت اللہ فیصلے تو بچ کے رائے سکتا کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ جی جیڑے کا ہے سکسی جت رو پیغمبر نے اپنے سینے دو تے لوریاں کیوں نہ کھوائیوں میں پیغمبر اپنی زبان مبارک تڑ کے او دے بھون دے ویج دے چھو سوایا کیوں نہ خوہے حتیٰ کہ جی پیغمبر اپنے بغلا دندر چاکے وال دنیا میں دیئے کیا رو محمد پاک انا مصون بچے انہوں بغلا دندر کیوں پائی بھدہ ہے اللہ دا پیغمبر ممبر تے کھلو کے عادہ ہمارے آنا دا یمین الدنیا میں نو اللہ کی ذاتی کا سمیں توڑا دل اجادوے دا دنیا دیاں خشبوں علاق اپنے دل نو سکون دے ہو مگر اللہ پاک نے میں نو جنہ دے دو پھوڑ دیتے ہو ایک دنا حسانے دن جی دنا حسانے جی دنا حسانے محمد دل نو سکون آمیند آئے جیڑا پیغمبر اپنے دو ترے دے گل میں جاؤ واغ کے گلے دو تے لگویا برداش نئی کریں دا جیڑے پیغمبر سجد دے در پہ حسان محمد پاک دن کا ند دو تے چڑے آ پہ اللہ پاک فرما دو میرا محمد پاک سجد دا لنبا کار چھوڑے مگر جی دوڑی نو سوم اپنی مردی نال تلے دلوے او توڑی محمد دل سیر دے اتنا چاہ دگ دا جیڑے پیغمبر نو اپنے دو ترے آ نال اتنا پیارے محمد پاک سلاللہ وآلہ 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 حسان دے اُرسین نو اتنا پیارا اپنے پاپ علی نو اببانانا دے محمد پاک نو اببانانا دے نا حتاکے حسان دل سیند پارے صحابہ کنامہ دن اشباؤ بے واجے ہنلا پیئے سلاللہ وآلہ 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 لیا جہاں لگا کبنائی ہو گئے مگر موت میں اور پھیسلات جہدو آنگا ہے بہل تیر پہ لگا ہے بہل تیر دے لگنا خون تا چھلکا جہدو پہر پہا دکلتا ہے حضرت فرحہ ابنی تلید لے کے حضرت فرحہ اوڈا کیا 그런데 اللہ وآلہ 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 حسن سر خود بھی تیرے ناد رنگین پیارنگا ہند اے حضر دل سین بھی شئیر پی آن دائے اللہ باگ نے زہرے کر دیتا ہے موطا لیاں گھڑیاں جے دعا بن لیاں پاوے جیری شفیت دیں اندر محمد اللہ آپ پی کیوں نہ چلا گیا ہوئے پاوے محمد اللہ اللہ بھی کیوں نہ ہوئے محمد اب پھولتے جگر بھی کیوں نہ ہوئے مگر آئیوے موطا لے فیس گھر نوٹا لے سکتا کوئی نہیں ہے آئے بھٹی موسیقی موسیقی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات عالم تاریہ حضرت عیشہ صدیق علیہ صلوات اللہ فرما دیا میں اپنے عبے صدیق دے سراندی کھلو دیاں میں موتو حیادی کشما کشم اندر میرا پا موجود میں اپنے عبے صدیق دے اس لے میں آکھا ہے آئے کاش دے آج کوئی میرے عبے صدیق دی اے حالت دیکھ لینڈا تا پتھر دلوی او دا دلوی مو مو نیہا اوہ دی اکھائیں جو بھی آنسواں دے نیر وحبہ اینا جدو حضرت عیشہ صدیقہ نے اپنے اپنے صدیق کے بارے اگل کی تیئے اس موقع روتے صدیق اکبر سر این اٹھاں اٹھا کے اپنے لخت جگرنو آدھائیں نہیں نہیں میری دھی این انہاب بل گیا گھجا سکرہ در موت بیل حق ایک گھڑیا تا ہر کائے دوتیا دیا گے ساڑے ایمام الامبیا محمد الرسول اللہ دوتویاں یا جدو اوہ نئی بج سگیا آتا صدیقہ محمد ود کے شانہ لگنئے ایمام تا جیدیو تے بھی آئیے اوہ گھر فنا کر کے ٹور گئیے پہن دے میند تے ہارے تے وشیل نال ٹلگی نئیے ایمام اے تُر بھیدی آئی ہے آج کوئی نا مرید چھڑے نا پیرے کئی کھڑ دے پاہ جاڑ دیتے پھل بچھے پھل دھیرے کئی کھڑ دیں جوانی جوڑ سکے نک بدلے دے آنکھ جیرے کئی کھا گئی تا گھروں مسلا دے رو دی امری دے ہی دے لگے رے موت یہ پیر دے سر دے آوے تفہ میں دنیا تا مشکل کو شاگی بڑھے ویا کیوں نہ ہووے موت یہ پیر دے سر دے آن دیئے پیر اوریوی سر نیوائی بیون دیل آئے اوئے موت آلے پس لے رو ڈال سگدہ کوئی نہیں ہے ماماں کھلیاں رو دیا جمعان جرمے دنیا چھوڑ کے دنیا میں لائے ماماں بھیرنی رو دی کھلو دیئے جمعان بھی میں یہ دنیا چاہی بین دیا اللہ پہ ہے پھرمان دے سوٹا ہے بڑا ہے ہی کے دایا جے دیتے موت آلہ بھیسڑا منہ پاوے م owlون دیوی کیوں نہ رہ منہ سادہ آئے اوئے پھرمان دیتا کتھا کہے دیں گرے موجو تا اللہ دنے پاک پیغمبر سہابیات آیا جہاں اتسکراتور موت بل حق جالی کماں کول 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 بھائیا تھککا بین داری میرے خیالے توڑی ہوندہ روئے دھلی ہوندھے موسیقی 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 سوالی اندین تا این جنیوں دنیوں تو زائر کیا چلو بار سو دائی بائٹوی ہوتے اندروں کل دائی بائٹوی اللہ شاہ اللہ صاڑے دینا دندر اخلاس پہلے اللہ حافظہر کر دیتا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے نبی غیر نبی مسلمے کافرے آلے میں جاہلے پیلے مریندے مرد ہے عورت ہے عربی ہے عجمی ہے کالا ہے گورا ہے بڑا ہے جوہان ہے جیڑا بھی ہے او دوتے موتالا فیصلہ ضرور ہونا ہاتھا گے گے دے او موقع آ گیا اللہ دا پاک پر امبر ہک دے ممبر تے جڑ کے کھلو کے پیادا ہے اللہ کریم نے اپنے بندے نو اختیار دیتا ہے اللہ کریم نے اپنے بندے نو آکھے آئے دنیا تے رہنا پسند کرے نا ہے یا ساڑے کولو آونا پسند کرے نا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کولو ساپے گرام پوچھتن یا رسول اللہ جیڑے بندے نو اللہ کریم نے اختیار دیتا ہے او سبندے نو والکیڑی شے نو پسند کیتا ہے دنیا نو کیتا ہے یا اللہ دے کول جاؤنے نو پسند کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندہ ہے پاک ہتا رما اند اللہ او سبندے نو پسند کیتا ہے او سبندے پیغمبر نے اللہ دے گواہر دے اللہ دے کور جاؤنا پسد کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تینی آم آبدان آبد یعنی پندے دا زکر کیتا ہے ناں تا نئی لے اللہ دے پیغمبر مگر صحابہ کی نام نے بھی کھیا کیک بندہ پڑا مسیدی چوڑ دے اندر چٹی چادروں تل پیٹیوں یہ تیزاروں کتا روندہ بھی کھیا اگر ایک صحابی کیا ہے او درے آکے او دیچہ درالا پلو ہٹا کے بھی کھیا ہے اور کوئی نہ اوہ شدیق اکبر بیٹھائے تے زاروں کتا روندہ بھی بیٹھائے اللہ دے پیغمبر دے مندر والے ساکھ ہے کرام نے شدیق اکبر دو آکھ ہے یارا اللہ دا پیغمبر تا آم جائے پندے دی گل پیا کریں دا ہے انجھے اب دندہ سکر کیتا ہے تے تُو کے لیم جہ دو زاروں کتا روندہ بیٹھائے شدیق اکبر تا چوکے را دے نبوت رو جان والا پیغمبر دے کٹھے ران والا شدیق اکبر تا سمیت گیا ہے کہ وہ بندہ کیڑا ہے جنے پندے نو اللہ نے اکتیار دیتا ہے شدیق اکبر تا سمیت گیا ہے کہ وہ بندہ محمد رسول اللہ اس وقتے داروں کتا روندہ بیٹھائے کیوں کہ او دہ دلے منی بیٹھائے کہ ملوم ہوندہ کہ محمد صاحب اور چھوڑان دیاں تیاریاں پیا کریں دا ہے والکوچھ دیارے بزر گئے والا اوہ بھوکا آگیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے حضرت ہے شسیدی کا فرما دیئے محمد پاک جی سوکت میرے حجر دے اندر اینکار کے میرے سینے دے نال اللہ دے پیغمبر ٹیپ لگا کے بیٹھائے والا اندھی پیٹھے بیٹھے آجانک اللہ دے پیغمبر نے اینا اتا انگل کھڑی کر گیا ہے اللہ ہمار رفیق العالی اللہ ہمار بر رفیق العالی جدو تیاری انکیتا ہے تیاری اللہ دے پیغمبر انج آتا ہے اندھا تے انگلے نے ہولو ہولو تلے نیو دیاں دیئے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ بھی تلے آگیا ہے اچانک اللہ دے پاک پیغمبر اللہ اللہ حضرت عیشہ صدی کا فرما دیاں نے اللہ دے مہبود انگل بھی تلے آگیا ہے ہاتھ بھی تلے آگیا والا اچانک میں دیکھے اللہ دے پیغمبر دتے موت واکے ہو جگی آئی صحابہ کرام پوچھ دنیا آیا اممان تو انہوں کی پتہ لگ گئے کہ ایس محمد پاک مہبود تے موت آگئی ہے حضرت عیشہ صدی کا فرما دیاں نے میں نے تاں پتہ لگ گئے کہ جدو محمد پاک کا رو نکلے آئے میں نے اللہ کی ذاتی کا سمیحی ایو جی خوشبو دنیا دنائی پہ لگ دی میں نے اچ ملوم ہوئے کہ ایو جی خوشبو تا جنت جوی نہیں ہو ری جی خوشبو محمد روح جل پانچ ہوئے میں نے تاں پتہ لگ گئے والا جرے ویلے انگل تلے ہوئے میرا دلے مان گیا ایس اللہ یو جاں بھی رونا اللہ دا پیغمبر ساڈے گواڑ رانا پسند نہیں پیا کریں دا تلکہ اللہ دا پیغمبر اللہ دے گواڑ جاونا پسند پیا کریں دا حتہ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جدو مر دل مودین در موب تلائے دروہ دا بندویا پیا ہے پاروہ دے دا فادمہ دو زہرارانی اللہ و تالہ انہا تشریف لیا یعنے اپنے اپنے دیتی مار داری پیا کریں دروہ دا بندویا پیا ہے پاروہ چینک گینے آکے دروہ دا کھٹ کھٹ آیا ہے حضرت فادمہ دو زہرارانے سمجھے یعنے پاپنے کو پہردہ دے ہاتی بندہ میرے اپے محمد رو پچھڑوں سے آیا کھلو تا ہونا ہے حضرت فادمہ دیو میرے اپے محمد رو پچھڑ دائی رات لے کے آمروالے جا جرائے موتی کشما کشے موتیاں سختیاں آیاں بھائیاں میرے اپا جرائے جاں خشیدی حالات اندر ہے والے وجوال تھوڑی دیر دے بادا میں تھوڑی دیر گدریئے اللہ دے پیغمبر نے سر مبارکتا اٹھایا ہے اللہ دے پاک کو پروازت فادمہ کے دیئے ابا جانا اینجل پر رکھے عرابی کے ہاتھی نے دروازہ کھڑکایا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ میری تھی میں نوہو جبریل دست آیا ہے کوئی تے ہاتھی پندہ باردہ نہیں آیا کھلو تا بلکہ عزرائیل آیا کھلو تا ہے اللہ نے آکھے ہوئی رئیلہ خیال کرے اندر میرے محمدی تھی بیٹھیے اللہ انی بغیر دروازہ کھڑکایا ہے اندر نہ بنجھے پہلے دروازہ اللہ دیئے ہونے تو اندیوں ہو اندینا دی عزت دیے چاہتنا اللہ عرشہ تو نازل کرے حالانکہ نوری مخلوق کوئی شریعت مصطفیہ دی مکلف نہیں انہا واسطے نہیں ہے کہ تُسا غیر مارم نو دیکھنے سکتے اے اصحا مخلف ہیں انسان مکلف ہیں مگر اسے باوجود اللہ نے عزت دے عدد عدد شان محمد مصطفیہ دے لخت جگر مزہرے کرنا ہے کہ تُو بھی جاوے تدروازہ کھڑکا کے اندر جاوے بغیر اجادت اللہ اے دے اندر داخل نہ ہو رہے کہ اندر میرے محمد تا لخت جگر موجود نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نہیں اے اسرائیل ہے مگر نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا حضرت فاطمہ بے ساختہ روے لگے تو نبی علیہ السلام فرما دیا کہ جیس نے میری دھی فاطمہ نو دکھایا ان یہ سمجھو اس نے میں محمد دے جگر مجھو دکھایا نبی علیہ السلام کو ایک دب حضرت فاطمہ دوسرہ تشریف لے آیا ہاتھ دیا تلیاں بھی کھئی ہونے اپا اے وکھونا چکی چلا چلا کے میرے ہتھاں دے چھالے پہنے کوئی غنام نوکر جدے ہو ہا نبی علیہ السلام کو جدو آیا اللہ دا پیغمبر ہوتے پہنچڑ دو پہلے اپنی چادر وچھا چھڑے دا ہا تاکہ میری دین میری نبوت نبوت آلی چادر دے آگے پہلے اللہ دے پیغمبر کوئی پہا اسے وصہ جب تک 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 حضرت فاطمہ تظہرہ زندہ رئیہ نے حضرت علیہ نے دوسری شانتی نبی علیہ السلام ایک قلمات سوندے بعد حضرت فاطمہ زارو قطع رومے لگے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دا روم اور بیٹ کے صحیح نہ سکے انہوں نے اشارہ فرمایا حضرت فاطمہ نے اپنے کانموں رسول محترم دے پاک گھوٹھا دے رکھے نبی علیہ السلام نے کو سرگوشی فرمائی واپس ولیا تزارو قطع روم اور زیادہ روم حضرت فاطمہ تزارو قطع رومے لگے پھر اپنے کانموں رسول پاک نے ہوتھا دے رکھے نبی علیہ السلام نے کوئی گل کی تھی واپس ولیا مسکرانہ لگے بات دیا حضرت امی عیشہ صدیقہ نے پوچھیا میری تھی رسول پاک نے تیرے نال کیڑ ہی گل کی تھی تو انہاں فرمایا پہلی جدو گل کی تھی نیتے میں نو آکھے آنے چنگا میری تھی اور میں نو رج کی ویگتے مل ہے جو میرے دنیا چھوڑا دنیا چھوڑا میں روے لگے کیا تمہارا میرے اپنے میں بلا کے میرے کاننے چاہتے ہیں پریشان نہ ہو میرے خاندان جو سب تو پہلے تو میری تھی میں آکے جنت جنت سے کہ میں اس میں تو خوش ہو گئی میں مسکرام اللہ مجھے والا ہوئے بھی اسے تھا کہ نبی پاک بھی وفاد دے بعد چھے مہینے اباد حضرت فاطمہ دلتے موت آئیتے اوہ بھی ستی جنت جا کے اپنے ابے محمد ملقات کھا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کہ سب تو پہلے میرے خاندان جو تیری میری ملقات رسول پاک ملقات جنت چھوئیے جائی تھائیں بلو بلو شباست سوڑا رسول کھتے آئی جنت چھائی تے بطول بھی مرن کے بعد کھتے گئی تے سب تو پہلے ملقات ہوئی نا رسول دی وفاد دے بات چھے مہینے بات حضرت فاطمہ دلتے موت آئی تے اوہ بھی ستی کھتے گئی نبی علیہ صلی اللہ سلام دھتے جدو وفاد آگئی اللہ حضرت عبو بکر ستی ربی اللہ تعالی انو تشریف لے آئینے انو دے پیغمبر دے چہرے انو دھتے سفید چادر پائی ہوئی اتو چادر دھ پر ہٹا کے ستی کے اکبر میں سوڑے محمد دے سوڑے متھے تو بو سال آئین کو شا لہن دے با کہ لگن تے گھتا ہی یا نم ای تا اے میرا محمد با تُو زندگی دے اندر بھی پا آئین تے موت دی آلت دے اندر بھی پا آئین تُو محمد زندہ بھی پا آئین تے موت سارے صحابہ کرام غامد آئین بیٹھے بھرے دن نٹھا دو اے بیٹھے اللہ دے پیغمبر دی موت اللہ صدمہ سون دے بعد حضرت عمر فاروق جڑے حل فرداج نہ کر سکتے انہیں نارا مارا شروع کر دیتا آئین اللہ ماما تر سول میں اللہ دی زادی قسم محمد تے موت کوئی نہیں آئی جدو حضرت عمر فاروق نے گل گی تی ہے ہاتھ دے اندر تلوار لئی ودا ایت وال قید جر تو کوئی نہیں ہاتھ تلوار للکار ودا پر ایت تا وال کہ اندی جر جر امار دیکھ سر پٹ کے آکھ آ او امار نہیں نہیں تل خل تے بل کہ محمد بھاگ دو موت آگئی اللہ دے پیغمبر دی موت دے بارے حضرت عمر ودا آد 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 اللہ دے پیغمبر دو موت کوئی نہیں آئی جدو اللہ دے پیغمبر دے بارے آئے جملے حضرت عمر ودا دا صدیق اکبر نے پہلے تو دیکھ اللہ وال غور نہیں کیتا تے چپ کر کے خطبہ دیمنا شروع چا فرمائے جر ملے رکھے آئے کہ عمر تا سن دا نہیں پی آ حتی عمر بکر صدیق نے فرمایا عمر ہو شکر تے کچھ میرے وال متوجہ ہو جدو حضرت مر فاروق صدیق اکبر وال متوجہ ہو ہے عمر بکر صدیق نے فرمایا اللہ مل کانا مل کوم یعبد محمد فائل محمد قدم مات خبردار لوگوں جنے بدد دل جندر خیال آئی کہ محمد تے کدی موت دیں آنی اے اوگل کر سکتے جنہ خالق مخلوق جب فارق نہ کر آلہ ہو خالق داؤ اے جنہ تے موت دیں آنی مخلوق اے جنہ تے موت جان جنہ موت کو ربات کر سکتا نہیں لہذا جنہ محمد رو مابود من والے اوہ شدیق اکبر بیاد فائل رہ محمد القدم آت اس محمد پاگ تے بوت آگئی مل محمد 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 اللہ فائل اللہ حی اللہ ی محمد جیرہ اللہ دی بات کر والے جیرہ اللہ کر لے سچ مابود بڑا حق من والے جیرہ اللہ موت کو لپا من والے ستی کے پرے لانے پیا کرے نا ہے او اللہ او اے جی دیو تے موت قد نہیں آس دی ولنا لک قرآن ایت فرمایا ایل لکم بیتون و ایل لہ محمد محمد اللہ رسول قد خلط مل قبل رسول آف ایم آت ستی کی ایک برد بار اللہ اے حضرت ابو مقر صدی کو ہے جس دیو بار نبی علیہ السلام فرما دے ہن کہ میں اللہ دی قسم ہے کہ اللہ پاک نے جتنے کمالات میں محمد پاک دے اندر رکھے ہن انہیں جو اللہ دے حقہ نبوت پچھا کے رکھی یہ باقی سارے جمال اللہ پاک صدیق دے کون تک الفر حضرت ابو مقر صدیق رضی اللہ تعال نے جنو ایتا پڑیاں حضرت عمر فاروق دے کنہ دو تے خطبہ پہنچیا اتھائیں تلوار دہ گئی تے گوٹ دے 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 رضی اللہ رب اللہ شکر جو ہی حضرت مرفہ جو قرآن سنے آئے تو جنی قسم کھلا جینا واللہ ماما رسول اللہ اللہ قسم محمد باق تے موت نہیں آئی مگر بھانے قسم چاہی کھلا اگر قرآن آئیت آگئی ہے قسم آپنیا چھوڑ مگر قرآن چھوڑ 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 آئیت مغربی نکرے دے وقت قرآن پامی ہنیوں سے ساڑھے بزرگان دے یہ فتوائے نہیں نبی علیہ السلام دے وفات فات کہ اس پیغمبر دیو فات کہ حضرت عبو وقر ستیم فرما دے کہ میں سات دن ہو گئے میں کھاؤ آخر کار یارن دن سوڑا محمد پاک مسجد اندر تشریف فرما تدروازہ آئی باند مسجد میں دروازہ کھول گئے محمد پاک نے مد دیول دیتیا میں اللہ دی دی قسم ہے کہ میرے یار دی ندیا بک اللہ دو حضرت ابوبکر صدیق اسے واسطے آنکھے آگیا ہے صدیق ہوتا ہی جرہ دی بھول کے میں جھوٹ نہ بولے تیجرہ صدیق آتا بہا ہے کہ یارن دی بعد محمد نو لیکھے آئے مریہ بھکھا لے گئی ان تیجرہ مالوم اللہ دی قسم ہے صدیق دی اچا تی صورت محمد بھی پر حق اور ایسی ناشق ہے کہ جیدے ریکھے اللہ بھاگ بھوکھ دا بھوکھ رہ گئیا جے بندے دا وجود زخمہ نال چور چور ہوئے آ آخری نظر جدو دی دارے پہ بھوکھ بھوکھ آدھائی ہوتو میرا خواب میں رب قابد قسم ہے میں کامیاب ہو گیا کیوں کامیاب ہویا کیوں مرن لگ آمی میں محمد صلی اللہ نظی فرما جاتی ایک صحابی نصر چاہ کر حضور پاک میں اپنی گود مبارک رکھ ہے بھئی یار دس تیری آخری کوئی وسیعت کوئی گل ہوئے دا دس جا میں تیری وسیعت پوچھا دے سا اوہ آپ اندازہ لگا اوہ کیا خوش نصیب محمد غلام جیدہ سیر محمد دی گود جائے گیا نبی سا نے پوچھ یار نسان اوہ کہ لگا یار رسول اللہ میری حور کئی وسیعت نہیں میری دلی اے خائش آئی کہ جیدو میں مرن لگان تا سامنے تا محمد سورت ہوئے آج تیرا دیدار نصیب ہوگیا میرے نال وقت کیرا خوش نصیب ہوئے جیدی مجود تے سورت نیا شہاب سا دن کی عمد محمد پہ دین دا ہوئے دے دل دیں گوائیں اللہ دا قرآن دا بہار حال حضرت ابو بکر سکی کن جدو یا گلان سنیاں خطبہ سنیاں ایتاں سنیاں حضرت منفاروق تھوئیں تلوار جا ستیگ تکر لگ اللہ پاک اپنا خاص رحم دا نزول فرمائے ستیگ دے جنگے پرنال میرے ملو نینجو یا کہ ہون جے ایتاں ستیگ پہ اللہ ناظر پہ کرے لائے فلی یو جا پیغمبر دی موت صد مجیر ایتا جلیل القدر صحابی حضرت منفاروق ہو گئے اوہ ابرداز نہیں کر سکیا والا حد تاک موقع یو جی آیا جدو محمد دی وفات اللہ صد مہ نی پھگئے جنگل جا گل گند مطر آدے گئے محمد اللہ سون اللہ دی موت اللہ موسیقی